بات تو بہت کردی تھی لیکن ہم سے زیادہ بڑے ذمہ داران یہاں پر اپنی بات رکھ چکے ہیں اور پوری ٹیٹیم پر ساتھ بات آ چکے ہیں لہٰذا آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوں کہ سکون دل کے لیے کس کو احترام کروں ذرا نظر جو ملے تو انہیں سلام کروں سکون دل کے لیے کس کو احترام کروں ذرا نظر جو ملے تو انہیں سلام کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ ہی مشورہ دیجئے کہاں سے چھرن فسانہ کہاں دوان کروں حاضرین یہ نیشنل بہوجن الائنز جو آپ کے سامنے آیا ہے کیونکہ وقت صرف دو منہ کچھ پاکنے صرف یہ پانچ منٹ دیجئے ایک منٹ تو مجھے اسی میں ہو گیا تو بہوجن الائنز جو آپ کے سامنے آیا ہے یہ نیشنل بہوجن الائنز ہندوستان کی تاریخ میں پہلا الائنز ہے جو بہوجن سماج کو ساتھ لے کر نکلا ہے اور یہ تمام انیائے کے انجھیروں کو مٹانے کے لیے نکلا ہے ان دو لائنوں کے ساتھ پیار کے دیپ جلانے کے لیے آئے ہیں یہ اندھیروں کو بٹانے کے لیے آئے ہیں ان کا پیرام محبت ہے زمانوں والوں بستیاں دل کی بسانے کے لیے آئے ہیں حضرات نیشنل بہوجن الائنز جو مختلف بہوجن سماج کی پارٹیاں کا ایک الائنز ہے اور یہ جو آپ کے سامنے نعرہ دیا جاتا ہے کہ دلیت اور مسلم ساتھ چلے گا ایک تاکہ رات چلے گا یہ نعرے جو کھوگلے دیے جاتے تھے وہ اب سریش مانے جی اور ان کے ساتھیوں نے ساتھار کر کے دکھلا دیا ہیں کہ دلیت اور مسلم ساتھ چلے گا اور یہ تاکہ رات چلے گا ایک بات کیونکہ بہت مختصر سی کرنی ہے ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ دلیت اور مسلم ساتھ میں کئی بار آئے ہیں اور بہوجن سماج کے لوگ پچاسی پرسینٹ ہیں اور پندرہ پرسینٹ ہم پر راج کرتے ہیں آپ لوگ وٹ دیتے ہیں ایک دوسری کا ساتھ دیتے ہیں لیکن غلطی یہاں ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی پلاننگ نہیں کرتے ہیں فیوچر پلاننگ نہیں کرتے ہیں بھابشے کے نرمان کی بات نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ سے وہاں پر چھوک ہو جاتی ہے آج یہ نیشنل بہوجن الائنس جو کھڑا ہوا ہے اور جس دھرتی پر یہ پہلا اور کھلے منچ سے جو پروگرام ہو رہا ہے یہ پہلا پروگرام ہے اور جو لوگ تعداد کر اونر ہو رہے میں کہہ رہا ہوں دنیا کے آندولن اٹھا لیے دیئے پہلا کھلے میں جب بھی پروگرام ہوا ہے سو دو سو سے زیادہ لوگ نہیں ہوئے دنیا کے تمام آندولن جتنے بھی ہوئے ہیں دوسری بات یہ جس دھرتی پر پہلا پروگرام ہوا ہے جہاں سے انگریز آگا تھا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اب یہ آگاز ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جو منعواجی سوچ رکھتے ہیں اور خاص نشار دھارہ کو ایک پروپیگنڈے کے تحت اسندوستان کے اندر لاغو کرنا چاہتے ہیں اور بابا بھیم رام امویٹر کے سمدھان کے خلاف منعواج سمدھان کو لاغو کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اس بات کی شروعات ہوگی کہ یہاں پر کسی خاص بجار دھارہ کا راز نہیں چلے گا کسی خاص جہتی کا راز نہیں چلے گا اگر کوئی راز چلے گا تو بہوجن الائنس کے ذریعے سے بابا بھیم رام امویٹر کے لکھے ہوگے سمدھان کا راز چلے گا اور کسی کا راز نہیں چلے گا یہ آج آپ سنگلپ کرئیے یہ سنگلپ دبست ہے ان مہاکرشوں کے نام پر سنگلپ کرئیے آخری بات میں اور کہنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کی اور ہماری جو دردشہ ہے آپ کو اس کا انداغہ ہونا چاہتا ہے یہ تو دردشہ کیا ہے میں نیشنل بہوجن الائنس کے سبھی بدا دکاریوں سے یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جس دھرتی پہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اس زمین پر میرٹ سے لے کے سہارن پر تک پلاننگ کے تحت بارہ سو نوجوانوں کا اینک کاؤنٹر کر دیا گیا ہے کک چک طریقے سے میرٹ سے لے کے سہارن پر تک جس میں نبو پرسینٹ مسلم سمدھائی کے لوگ ہیں اور دس پرسینٹ دلیس سمدھائی کے لوگ ہیں آپ بھی یہ سنگلپ کیجئے بہت آجزی کے ساتھ کہا رہا ہے کہ اسی زمین سے ہم یہ سنگلپ لے کے جائیں گے ان بارہ سو نوجوانوں کا حساب کتاب نیشنل پر ہو جنادہ ہی سالے پڑھے گئے آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ کو کیا سنگلپ کرنا ہو یہ دردشہ کیوں ہے یہ دردشہ اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑے جگت گروہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت بڑے دشمن گروہ سے ایک آدمی آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے اس کے بعد بات ختم ہے کہ آپ کے چچا نے جو آپ کے باپ کا بھائی ہے اس نے میری امانت میں خیالت کر دی ہے یعنی کہ پہلے بینکنگ سسٹم نہیں تھا تو لوگ دوسروں کی یہاں پر کچھ مال دولت رکھتے تھے تو آپ نے اس کی تہتیق کی تصدیق کی اس کے بارے میں جانکاری لی اور آپ نے ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے جو دشمن کے گروہ سے تھا اپنے گھر میں لے گئے اپنے چچا کے یہاں لے گئے اور کہا کہ تم نے اس کا مال مارا ہے اس کا مال واپس تردو لہذا وہ بیعا اور اندر سے اس کا چچا مال لے کر واپس اس کو دے دیا جب اسے دے دیا تو لوگوں نے کہا تو اس وقت کے جو بیٹھے ہوئے تھے موڈی صاحب اس وقت کے ٹولی بھی لیا ہے اور اس وقت کے یوگی صاحب جو اس وقت کے برہامر تبکے سے اور منونس بادی بچار دھارہ کے تبکے سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے وہ اس وقت بیٹھے ہو کہا تم بہت بہادو بندے تھے اور محمد آیا وقت اپنے صلاح صلاح جو آدمی کو جو امالت میں دیانت کی تھی بیمانی کری تھی اس کو دے دی کیوں؟ آپ کی اس دردشہ کا کارڑ یہ ہے میں مسلم سماج کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور تلس سماج کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دردشہ کا کارڑ یہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف نہیں بولتے ہیں جو کہتے ہیں اس آدھی میں پر نہ تونا جائے گا جو اس بات کے خوش ہے ہم سے لب نہ بولا جائے گا ان سے کہہ دو ہم توفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں قاتل کو مردے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا آپ کو یہ کام کرنا ہے کس نے روکا ہے کس نے آپ کو ڈرائیا دھمتایا ہے آپ اپنے لیے کھڑے ہوئی ہے میں مسلم سماج کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دردشہ کا سب سے بڑا کارڑ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہاتھ کے لیے تو کھڑا ہونا تھا لیکن آپ کو تمام دوے کچھلے تفکے کے لیے کھڑا ہونا تھا یہی وجہ ہے کہ جب آپ ہندوستان کے اندر آئے تو آپ نے ان کو چھوٹا بھائی سمجھ کے جو دوے کچھلے لوگ سے آپ پاور کے ساتھ آئے اور آپ نے ان کو گلے لگایا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی والا کام کیا اب آپ دونوں بھائی برابر ہیں دونوں دوے کچھلے ہیں دونوں گلے ملئے اور دونوں گلے مل کر اس منوازی سوچ کو اکھاڑ بھائیئے اور نیشنل بہوجن الائنس کے ساتھ میں مل کر اس منوازی سوچ کو اکھاڑ بھائیئنے کا کام آپ کا ہے اور یہ آپ کو کرنا ہے تبھی دبے کچھلے لوگوں کی آواز کو اٹھانا ہے اور میں یہ پوری امید کرتا ہوں کہ یہ پہلا پروگرام اپنے آپ میں کامیاب ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس طرف سے امید کرتا ہوں کہ نیشنل بہوجن الائنس ایک ایسی طاقت بن کے آئے گا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو الگ الگ پارٹیاں پر ناظر بیٹھوں ہیں سب آئیں گے آپ سے اور کہیں گے کہ ہم کو ٹکٹ دے دو لیکن یہ مضبوط جب بنے گی جب آپ پلانی کریں گے اور سندل بلائیں گے یہاں سے سندل بلے کے جائیں گے اور ان کے سکتانگے سے تعدہ ملا کر اپنی جان، مال، عزدہ سب کچھ ان کے نام کر دیں گے اسی بات کے ساتھ میں اپنی باری کو رام دیتا ہوں شبریہ چاہ ہن، چاہ بھارت ہندوستان، سندل باڈ سپ آیا ماڈا Supreme SiK forwards ان کے ساتھ میںستم گ limes خرید موسیقی